آپ نے کبھی سینیمن ٹوست کے بارے میں سنیں سینیمن ٹوست ٹوست ہم کھاتے ہیں صبح میں جس کو ہم بولتے ہیں پاپے یار سلیمن ٹوست نہیں سینیمن ٹوست اچھا سینیمن ٹوست ویسے سلیمن ہی چاہے تو ہم اکثر شوک سے پیتے ہیں اور ہمارے جو پاکستان کے نورت کے علاقے ہیں وہاں یہ زیادہ پی جاتی ہے سلیمن ہی چاہے یہ رکھتا ہے بریڈ ہوگی ٹوست آرہا چلتے دیکھتے ہیں یار اس کا نام بڑا پیار ہے سینیمن کیا بولتے ہیں مینیمم ہاں لے کے آؤ جو بھی یہ دیکھتے ہیں ہوئے ہوئے ویسے یار یہ تو ناشتہ بہت ہی زبردست ہے اور یہ چاہے تو ہماری رگوں میں بھوم رہی ہے سمجھو ہم چاہے تو بڑے شوک سے پیتے ہیں یار دیکھنے میں تو یہ سادہ ٹوست ہے مگر اس پہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہی چوکلیٹ کی طرح اس پہ چھڑکا ہوا ہے تو اس میں کچھ اور ہی آرہی ہے یہ سر دال چینی کی کچھ کچھ میں دال چینی ملا گیا سینیمن مطلب دال چینی اچھا دال چینی ملا گیا سینیمن ٹوست یہ تو کوئی جلی وی روٹی ہے یہ سر سینیمن اوپر اس پر دال چینی چھڑکی ہوئی ہے وہ یہ پندرہ سر فدی پیلے کی ہے اس طرح تو میرے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے پیسے یار یہ دال چینی تو ہم بھی جو نا بڑے شوک سے سالن ہو گیا یا چاول بریانی وغیرہ میں پڑے شوک سے ڈالتے ہیں ذائقے کیلئے لیکن یہ پوڈر واری دال چینی یہ کبھی نہیں کھائیے یار میں تو گریٹ پہ مکھن اور مربح لگا کے کھاتا ہوں مگر یہ دال چینی تو تجربہ پہلی بار کیا مگر پہلی بار ہی بیکار ہے ہمیں کھانسی ہوتی ہے تو ہمیں دال چینی کالی چائے بنا کر اس میں ڈال کر دیتی ہے اس میں کیسے لگے گی ہم بسے یار میں تو احران ہوں کہ وہاں کے لوگ یہ کس طرح کھاتے ہیں مانتا ہوں کہ مطلب دال چینی ذائقے کیلئے ضرور ڈالی جاتی ہے لیکن دال چینی والا یہ ٹوست مجھے اچھا نہیں لگا لیکن خیر اب چائے میں ڈال کر دیکھتا ہوں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے یار یہ زبان ڈوب ہی نہیں رہی ہم ایسے کرتے ہیں اس کو ایسے بھی نہیں جاری ایسے کرتے ہیں نا یار اللہ بجے پریشان ہو رہے ہیں یار آپ کچھ بہتر لگ رہے ہیں پہلے سے اچھا ہے لیکن یہاں خاص نہیں ہے میں صبح بسکوٹ اور انڈا ہاتی ہوں بریٹ کے پر مکھن لگا کے کھاتی ہیں یہ ہے کہ چائے کے ساتھ اس کا ذائقہ کچھ اچھا لگ رہے ہیں لیکن بغیر چائے کے تو ایسا لگ رہے ہیں جیسے کرے لکھا لیا میں نے ہمارے یہاں سندھ میں نا وہ ملتی ہے کیا بولتے ہیں تھادل تو اس میں ملائی جاتی ہیں یہ بادام تستہ وغیرہ اور یہ دالچینی یہ اس میں مطلب کہ یہاں یہ خاص چیزوں میں ہم ملاتے ہیں نا تو وہ آپ پی ہو گئے نا تو گرمی سیکنڈوں میں ہی ختم میں اس کو بعد میں ہاؤں گی پہلے میں گودھ پتی یہ چائے پیوں گی یہ کھا دینا اس کو پر میں بلو بینڈ لگا کے کھاؤں گی یہ میں نا سر میں درد دے رہے ہیں ویسے یار ایک بات ہے یہ دالچینی کی خوشبو بڑی زبردستے تیز ہیں یعنی مجھے تو لگتا ہوگا یہ دالچینی خوشبو مطلب پرفیوم میں بھی ڈالی جاتی ہوگی کیونکہ اس کی میک جو ہے نا پورے کمرے میں پھیل رہی ہے یار میں اپنے ناظرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سینیموم ٹوز کو کب کھانا پسند کرتے ہو نا مگر مجھے نہیں لگتا کہ یار مگر میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو پرانے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہی کھانا پسند کرتے ہوں گے مگر بچے تو نہیں کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ بچوں کو چاہیے چوکلیٹ اور مکھن مگر اپریٹ تو تب کھاتے ہیں ہاں 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 میں ہر ویڈیو میں باتیں کم کھانا زیادہ کھاؤں ہوں اس ویڈیو میں باتیں زیادہ کھانا کم کھاؤں گی چاہیے آپ کو پہند آئی جی برکل بہت پسند آئی یار یہ دالچینی کے پورڈر سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ہمارے یہاں جو ہے نا مطلب اس کا ایک میٹھا بنایا جاتا ہے شاہی ٹکڑا جس میں ڈبا روٹی وغیرہ یہ جو ہے نا اس میں بگو کر اور پھر جو تیار کی جاتی ہے اس پہ ہلکا سا مطلب دالچینی کا پورڈر ہے چھنکا جاتا ہے زیادہ نہیں اگر وہ زیادہ چھڑکو گے تو پھر وہ میٹھا ایسا کڑوا پنا جاتا ہے اچھا لگ رہا ہے نا مجھے تو یہ کھا کر مطلب کہ آپ اگر یہ کھا کر چاہے کا گھٹکی ہو گئے نا تو مزہ نہیں آئے گا اس طرح دبا کے کھاؤ کے تو پھر مزہ آئے گا آپ لوگ مجھے لگتا ہے کافی میں ڈبا کر کھاتے ہو گئے پتا نہیں جو لوگ کھاتے ہیں ان کے گلے میں پھستا ہے کو کچھا لگتا ہے یہ میٹھا بھی ہے لیکن مجھے کڑوا کڑوا لگ رہا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں ویسے یہ آج کا تجربہ تو مجھے خیر اچھا لگا کیونکہ ہمارے بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی لگے یا نہ لگے لیکن ایک تجربہ ہمیں آگے لے جاتا ہے مطلب مگر این کے ساتھ سے یہ فائدہ مند چیز ہے مطلب یہ کیا بولتے ہیں خانسی وغیرہ کے لیے وہ دال چینی پلتے ہیں اگرئے اس کے چیز ساتھ پرغم مودل کے لیے نمیم ٹوزہ ٹوز بن جاتا ہے